اندائی انتخابات کا مقصد ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین دستور بنایا جائے دستور ہر ایک ملک کے لیے ہارٹ ہے بغیر ہارٹ کے زیادہ انسان جندہ نہیں رہ سکتے ویسا بغیر دستور کے کوئی ملک چل نہیں سکتے میں عوام سے ہی آپ اپیل کرتا ہوں درخواست پیش کرتا ہوں کہ جمہوریت طریقہ میں آپ انتخابات پیسپولی پورا کیجئے اپنا حقوق وصول کرنے کے لیے اپنے اپنے نمائندوں سے مطالبہ کیجئے اور جتنے لوگ آئندہ انتخابات میں شرکت کرتے ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ پیسپولی کوئی خرابی نہ ہو قوم میں اور زیادہ انتشار پیدا نہ ہو قوم میں کون رزی پیدا نہ ہو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ایک دوسرے ایڈولوجیکل اختلاف رہتے ہوئے بھی دوستی بحال رکھئے دنیا میں ہر ملک میں انتخابات کے ذریعہ سے جمہوریت قائم ہوتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ دستور بنانے کے لیے ہر ایک شخص وہ law and order سلامتی قائم رکھنے کے لیے دیل و جان سے کوشش کرے میں نے پہلی صدر جنرل اہیہ کھان سے درخواست کیا تھا کہ آپ کو اگر دیلی مراد ہے کہ ہم عوام کے پاس حکومت کو سبرد کریں گے تو میں آپ سے ہی درخواست کروں گا کہ پہلے آپ جتنے ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو سیاسی زماعت کے لیڈاروں کو مائنورٹی اقلیات کے جتنے زماعت ہیں سب کے لیڈاروں کو ٹریڈ یونیا کسان کمیٹی وہ دیگر طلابہ کے گروپ سب کو ایک ساتھ بلائیے ایک نشنل کانفرنس کے لیے انتظام کیجئے تاکہ آپس میں وہ گفت گفت کرتے جائے ایک دوسرے سے اپنا خیالات پیش کریں متحدی طور پر ایک دستور بنانے کا بنانے کے لیے وہ لوگ کوشش کریں اختلافت ہزاروں ہو لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ پیار کریں پاکستان کا حسدی برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا دستور بنانا ہے جس میں کسانوں کا مطالبہ پورا ہو مزدوروں کا مطالبہ پورا ہو جتنے تھارٹ کلاس اور فورٹ کلاس کا ملازمین غریب ملازمین لوگ ہیں ان لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہو پرائیمیری اسکول کے ٹیچاروں کا سیکنڈری ایڈوکیشن ایڈوکیشن کا استادوں کا ہیر ایڈوکیشن میں جو لوگ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ان لوگوں کا مطالبہ بھی پورا ہو یہ نہیں کہ چند مخصوص جاگردار سرمیدار اور پیسے والے لوگ برسرے اقتدار بن کے سارے قوم کے ورن ظلم پہنچائے خون ایکسپلائٹ کریں دھوکہ واضی سے نمائندہ بنیں اس کے لئے پہلی میں نے درخواست پیش کیا تھا کہ ایک نیشنل کنفرنس کے ذریعہ سے آپ پہلے تیع کر لیجئے زیادہ تر حصہ دستور کا اگر اتفاق کے ساتھ تیار ہو جائے تو بعد باقی جو تھوڑا بہت رہے گا وہ آسان ہوگا دستور ساز اسمبلی مگر حکومت نے میرا درخواست آستہ قبول نہیں کیا یہ ملک کا نام پاکستان رکھا گیا میرا خیال میں ایسا نام سارا دنیا میں کوئی ملک کا نہیں ہے کوئی شخص اگر رشوات کھور ہو کے وہ نمائندہ بنے اور دستور بنانے کے لئے شرکت کرے تو اس سے رشوات بند کرنے کے لئے رشوات کھوروں کو سزا دے لینے کے لئے وہ کوئی دستور نہیں بنا سکتے جو خود رشوات کھاتے ہیں وہ دوستوں کو کیا ہدایت کرے گا جو شراب پیتے ہیں جو چور بجاری میں مفتلا ہے جو عوام کو لوٹتے ہیں جو پاکستان کو تباہ کرتے ہیں بیرونی ممالک کے ساتھ جس کا تعلقات دشمنوں کا ساتھ تعلقات ہے وہ شخص سے کبھی نہیں پاکستان پر جس جس دیلی محبت نہیں ہے جو بیرونی ممالک کے زاسس ہے وہ کسی حالت میں نمائندہ بن نہ سکے اس پر پابندی لگایا جائے مجھے افسوس ہے کہ میرا ملوک میں ایک رواز آئے کہ لوگ کہتے کہ جو جاتا ہے لنکا وہی ہوتا ہے رون نہیں ہے لنکا جانے کے بعد رابند بنتے نہیں جو لوگ نمائندہ بنتے برسر ایک تدار ہوتے ہوئے حکمران بنتے ہیں وہ باہر میں بھی رابند تھا اور وہاں جا کے رابند کے طرح وہ کام کرتے ہیں آج تک کوئی امامدار پاکستان غریب پاکستانی کو نمائندہ بننے کا توفیق نہیں ہوا کیونکہ حکومت نے نمائندہ بننے کا شرط یہ ہے کہ کوئی اگر دستور ساز اسمبلی کے لئے درخواست پیش کرے درخواست کے ساتھ ہی ان کو ایک ہزار روپے جمع دینا پڑے گا دریب ہی سبدی پچاسی کسان اقباز کھانے کا چاہن نہیں آئے آٹا نہیں وہ کیسے ایک ہزار روپے زمانت دے سکیں اس لئے وہ بالکل محروم رہتے ہیں انتخابات سے نمائندہ بننے کے لئے دس فی سبدی مزدور ہے وہ بھی اپنا بچوں کو ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے ہیں مالی حالت اتنا خراب ہے کہ ایک وقت کھاتے ہیں دوسرا وقت اور بھوکا رہ جاتے ہیں سارا دنیا میں اتنا کم مزدوری کوئی ملک میں نہیں ہے جو پاکستان میں ہے ہمارے دونوں بازوں میں کسانوں کا حالت مزدوروں کا حالت ایک ہی ہے وہاں کے لوگ بھی مرتے ہیں یہاں کے لوگ بھی بھوکا رہتے ہیں تعلیم سے پچانب آدمی محروم ہے نام تک لکھنا جانتے نہیں مزدور ہو یا مغربی پاکستان کی کسان مزدور ہو کوئی فرق نہیں اس لئے کسانوں کے لئے میں نے مطالبہ کیا تھا مزدوروں کے لئے کہ فی صدی پچانب کسان اور مزدور کے لئے پاپولیشن بیسیس پر اس کا نماندہ ریزارف رکھا جائے ورنہ جاگردار کے ساتھ سرمایدار کے ساتھ رشوت کو ریٹائر شدہ ملازمین کے ساتھ مقابلہ کر کے کبھی نہیں وہ نماندہ بن سکتے نہ دستور بنا سکتے نہ قوانین پاس کر سکتے یہاں مغربی پاکستان کا دستور ہے کہ جاگردار کا پاس سب زمین ہے کسانوں کا پاس کوئی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد چار ہاتھ لمبائی اور تین ہاتھ چوڑائی قبر دینے کے دفن کرنے کا زمین بھی مزارعہ اور بٹائیدار کے پاس نہیں ہے وہ اگر خود بخود زاگردار کے ساتھ مقابلہ کرے یا کوئی کسان نمائندوں کو بوٹ دینا شروع کرے زاگردار ان سے تمام زمین سین لے گا وہ بھوکا مرتے جائے گا اسی لئے پشتان پشتان خندان خندان سے رواز ہے کہ ہر زاگردار کا جتنے مجارعہ اور بٹائدار وہ اپنا اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ ہم زاگردار کو بھوٹ دیں گے بھوٹ دینا ہم پر فرض ہے اگر ہم نہیں دیں گے تو بھوکا مر جائیں گے ہم سے زمین سین لے گا ہم مر وال بچوں کو ساتھ بھوکا مرنا پڑے گا اس لئے وہ دستور کے مطابق وہ بھوٹ دیں گا بھوٹ